پہلے سوال یہ ہے کہ ڈاکسر آپ ہم عبادات کا اعتمام کرتے ہیں ممکنہ حد تک حرام سے اشتناب کی کوشش بھی کرتے ہیں اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اعتمام بھی ہے اور قرآن کی محفلوں سے استفادہ بھی کر رہے ہیں کیا آخرت کی نجات کے لیے یہ باتیں کافی نہیں ہیں قطع کافی نہیں سب سے بڑا حق آپ نے کہاں ادا کیا یہ زمین اللہ کی ہے یا عمر اللہ کا نظام کرنا چاہیے اس کے لیے جد و جھوٹ کیا آپ حقوق کی بات کرتے ہیں اولاد کی حقوق آپ کو یاد ہے بیوی کی حقوق یاد ہے اللہ کا حق یہ نہیں ہے صرف کہ آپ نے معاذ پڑھ لیں روضہ رکھ لیں اللہ کا حق تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کو اَنَقِيمُ الدِّينَ بَلَا تَقَفَرْنَقُوا فِيهِ دین کو قائم کر ہاں قائم کر دینا یہ لازم نہیں کر دے کی کوشش کرو امکاری حد تک تم کوشش کرو گے تو تم سرخرو ہو جاؤ گے چاہے دنیاں بھی کامیابی ہو چاہے گا کوشش ہی نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہے سوچئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باطل نظام پر راضی ہیں یہ جو بوش نے کہا تھا یا کولین پاول نے کہا تھا مشرع سے یہ اصل میں بائبل کا جملہ ہے اللہ کہتا ہے تم میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف ہو درمیان میں کوئی گری لائن نہیں دوئیت کریں قرآن کہتا ہے یا حضب اللہ ہے یا حضب شیطان ہے اور جاں ان دولوں کے علاوہ کیسا راستہ کوئی نہیں ہے حضب اللہ وہ ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی حضب جہود کرے امکانی حد اور جو نہیں کرتا وہ حضب شیطان ہو یا عردل بھی اور عیسو اس لیے جان لیجے یہ نباز روزت ہو رہا ہے اور ڈیڑھ عرب مسلمان دنیا میں اس وقت ہے تیس تیس لاکھ جو راج کرتے ہیں پھر مسلمان ضریل اور خار کیوں ہے دنیا میں قرآن تو کہتا ہے ان تم العالوں میں انکنتم مومنی نگر تم مومن ہوگے تو تم ہی سب سے سربلند ہوگے آہ یہوں سربلند ہیں یا سب سے لیچے ہیں حقیقت کو دیکھئے کیا ہے سیدنا ہماری do we have any say in the international affairs ہماری کو رائے مانتا ہے کس نمی پرسط کے بھئیہ کس کی تو بھوکو تم سے کیا پھوکو تم تو ہمارے غلام کو آج دمہ میں میں نے کہا تھا الیکٹریسٹریکاریٹ بڑھاؤ تیل کی تیمتیں بڑھاؤ کیوں کس کا حقوق ہے بھئی آئی ایم اف کا حقوق ہے حاصل حاکم تو ہمارا آئی ایم اف ہے یہ حال ہمارا ہے اور اس پر ہم لگے ہیں مسکھ رکھو ذکر و فکر صبح ناہی میں ہی سے اور پختہ کر دو مزاج خانقاہی میں ہی سے اور نمازیں پڑھا لو اور روزیں رکھ لو لیکن جب تک کہ آپ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی ایکٹیف کسی جند و جہد میں بازار کا جماعہ کی دسپلز بسا شریف نہیں ہوگے اللہ کامرہ کے ہر نجات نہیں ملے گی دوسرا ایک سوال ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں میری اصل ذمہ داری اپنی تعلیم پر توجہ دینا ہے اس حوالے سے میری لئے کیسے ممکن ہے کہ کسی دینی اجتماعیت میں شرکت کروں اور اس کے تقاضے پورے کر سکوں میرا سوال یہ ہے کہ کل آپ کو بہت آ جائے تو یہ آپ کی طالب آپ کو فائدہ دے گی and do you have any guarantee کہ کل بہت نہیں آئے گی ہمیں سوچنا چاہیے ایک مسلمان کے حصے سے ہمارے فرائز کیا اگر تو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہے اگر آخرت کے محاسبی کا یقین ہے اگر اخربی زندگی پر یقین ہے تو پہلے گی یہ سوچنا ہوں ٹھیک ہے تعلیم حاصل کیے یہ ایسی ہے جسے عام آدمی جو غیر طالب علم ہے وہ کیا کرتا ہے روزی کبانے کے لیے کوئی دھندہ کرتا ہے چاہے وہ بچارہ ایک وہ جوتے جو ہے جوڑنے والا کوئی ہے وہ چی کہ لیے وہ بھی دھندہ کر رہا ہے کیا فرق ہے ایک سرجن نے پیٹ چاک کیا اور پھر بعد اس کو جو ہے ٹاکے لگا لیے اور اس نے جوتی کے لیے ٹاکے لگا لیے فرق کیا اس نے بھی اپنے لیے کشکوائی کی ہیں شام کیوں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے روٹی کا منگو بس کیا ہے سرجن بھی کر رہا ہے تعلیم حاصل کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر مسلمان شعور کی حق عمر کو پہنچ گیا ہے ابھی بے شعور ہے بچ پڑا ہے تو ٹھیک ہے ابھی اس پر نماز بھی فرق نہیں شعور کی عمر کو آ گیا ہے تو دین کے جملہ فرائد اس پر آئیت ہو جاتے ہیں تعلیم علم ہونا یا نہ ہونا اس کا کوئی بحث ہے ہی نہیں اور تعلیم علم تو ہمارے دینے تو یہ کہا ہے کہ اطلب العلمہ من البحن ایلاللہ علم حاصل کرو ماں کی گوٹ سے لے کر اور قبر تک تو ہر مسلمان تعلیم ہیں میں بھی تعلیم ہیں ہر سخت تعلیم ہیں تو اس تعلیم علم اور غیر تعلیم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ سمجھئے کہ دینی فرائد چاہے ہماری خطا کیا ہے کہ ہم نماز کو جانتے ہیں کی فرض ہے روزے کو جانتے ہیں فرض ہے حج بھی جس کے پاس استقاعت ہے فرض ہے زکاة کا جس کے پاس مال ہے فرض ہے ہم یہ نہیں جانتے کہ اثامت دین کی جند و جہد فرض یہ بات ہے جو ہم بھول گئے اور شیطان نے ایک چیز ہمیں بھولا کر پورے دین کو زیرو پر کیا سوچے اللہ کو تو قبول نہیں باطل کے نظام کے تحسن لگی روزان نہ اور ان عبادات کے ذریعے سے لقواہ حاصل کرنا باطل کے نظام کے تحت تقویٰ کی آرزو کتنا فریب کتنا خرحسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم نظام کے باطل کے ساتھ تکرائے بغیر کوئی تقویٰ دیں داڑیاں نم بھی کر لیے نوافع زیادہ کر لیے اس سے وہ کبھی تو پوری نہیں ہے آپ کو معلوم ہے نماز اشت پڑھتا سو پڑھتا سو پڑھتا سو پڑھتا آٹھوں پڑھتا تحجن روزہ بھی رکھتا تو اس کی نماز قبول ہوگی بتائیے ایک فرض کا تاریخ پورے اسلام کا تاریخ ہے اقامت دین کی فرضیت کے تاریخ ہے اسلام کے تاریخ ہے بس یہ ایک اثر ہے جو امت کو یاد دلانے کی ضرورت ہے بھئی تو مول گئے ہو باطل نظام کے خلاف جند و جہد جماعتی شکریہ نسمبر کے ساتھ حضور کے طریقے پر جیسے کہیں بھی بتایا گیا یہ فرض ہے آئی فرض ہے اس فرض کے لیے کسی سے کسی جماعت میں شریک ہو کر جو اس لہج پر آپ کے نوزی کام کر رہی ہو آپ کو جند و جھوٹ کرنی لازم ہوگی